انسان نے دنیا کو کیا دیا ہے کچھ نہیں دیا بابا ہم لوگوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا امیر المومنین نحجب الآغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے نا جانور جانوروں کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی عبرت کے خزانے رکھے ہیں جانوروں کو بھی حقیر نہ سمجھو اپنی انجینئرنگ پر غرور نہ کرو مکڑی جو جالا بن لیتی ہے وہ تم نہیں بن سکتے اپنی صناعت اور انڈسٹریز پر غرور نہ کرو شہد کی مکڑی جو شہد بنا لیتی ہے وہ تم ہی بنا سکتے اپنی عقل مندی پر غرور نہ کرو اپنی سیاست پر غرور نہ کرو چونٹی تم سے اچھی سیاست جانتی ہے وہ خطرے کے موقع پر جگہ چھوڑ دینے ہی کو عقل مندی سمجھتی ہے چونٹی جی سمجھ میں آ رہی بات مکھی کے تھوک میں شہد کیڑے کے موں میں ریشم جگنوں کے دم میں اجالا تم نے دنیا کو کیا دیا ہے جو غرور کر رہے ہو کیڑے نے ریشم دیا ہے ریشم کیڑے نے دنیا کو ریشم جیسی چیز دی ہے تم غرور کس بات پر کر رہے ہو مکھی کا تھوک بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب مہنگے دام خریدتے ہیں لیکن انسان کا چبایا ہوا لقمہ یا چوسہ ہوا عام بیٹا بھی مو لگانے سے پرہیز کرتا ہے بہت سمجھ رہی ہے بہت سمجھ رہی ہے بیٹا بھی مو لگانے سے پرہیز کرتا ہے تو پھر غرور کس بات پر کر رہے ہو غرور کس بات پر کر رہے ہو تم نے دیا کیا ہے دنیا کو جو غرور کر رہے ہو یہ تکبر اپنے حسن پر اپنے علم پر اپنی دولت پر اپنی صلاحیت پر اپنی سائنسی سی تجربات پر یہ جو تم مکاریاں کرتے پھر رہے ہو کیوں تم نے دیا کیا ہے دیکھا تم نے ایک شہد کی مکھی ایک پونٹ ایک پونٹ یعنی آدھے کلو سے تھوڑا زیادہ شہد بنانے کے لیے بیس لاکھ پھولوں پہ بیٹھتی ہے کتنے آدھا کلو شہد بنانے کے لیے ایک شہد کی مکھی ہنی بی بیس لاکھ ٹو ملین بیس لاکھ پھولوں پہ بیٹھتی ہے لیکن اپنا گھر بسانے کے لیے دوسروں کے گھر کو اجارتی نہیں ہے کلیوں سے پھولوں سے اس احتیاط کے ساتھ رس کو نچوڑتی ہے کہ وہ پجمردہ نہیں ہونے لیے گویا شہد کی مکھی سرپھرے انسانوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر تم بھی خدا کے قانون کی پیروی کروگے تو دنیا کو شہد اور شفاعت ہوگے اگر خدا کے قانون سے ہٹ جاؤگے تو دنیا میں زہر پھیلا دوگی ہاہہہہہہہہہہہہہہ